موسیقی بلوچستان میں شدید بارش نے زندگی مفلوج کر دی کالی گھٹاؤں نے صوبے کو پانی پانی کر دیا کلا سیف اللہ، کحلو، بارخان، دکی میں نشبی لاکھ زریاب تفتان میں مصلہ دار بارش سے کچھے مقانات اور دکانیں گر گئیں ایک شخص سلابی ریلے میں بہ کر جامحق نوشکی کے آر سی ڈی شہرہ پر گاڑی پانی میں بہ گئی زنکی نارورٹ جھیل کے حفاظتی بند میں شگاف انتظامیہ نے بند کر دیا بارخان میں مقان کی چھت گرنے سے بچہ جامحق پشین میں فصلوں کو شدید نقصان کیپی کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری نوشہرہ اور چار صندہ کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی بارشوں کا حالیہ سپل 29 اپریل تک جاری رہنے کا امکان پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نشیبی علاقے زیرہ وزیرالہ مریم نواز نے پیش کی حفاظت انتظامات کا حکم جاری کر دیا کہا انتظام میں متحارک رہے نکاسی آگ کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں نشیبی علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے عوام کو سرتحال سے آگاہ اور ٹرافیک روانی برقرار رکھنے کے ہدایت آڈیو لیگز کیس وزیرالہ کے پی پی پر فردر چرم آئندہ تاریخ تک موقع ادارت نے علیمین گنڈاپور کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی اور وزیرالہ ڈیجنل ڈسٹریک انسیشن جشک کے عدالت میں پیش ہوئے سماعت پر چیز مائی تک ملتوی کر دی گئی وکیل کے مطابق آج فردر چرم آئندہ ہونا تھی میڈیا سے گفتگو میں علیمین گنڈاپور نے کہا پی ڈی ایم ٹو کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا شریف خاندان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی لیکن پاکستان کی نہیں ہوگی جوڈیشن کامپلیکس توڑ پھوڑ کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری زمانت میں چھے مائی تک توسی ایٹی سی ججز تاہیر آباز سے پرانے کیس سنا دیا عدالت نے ریمارکس دیئے علیمین گنڈاپور خود ہیں نا وقیل اصول یہ ہے جیسے سب کی زمانت خارج ہوتی ہے ایسے ہی ہو عمر ایوب نے کہا بابر اوان بیمار ہیں میری طرف سے وحی دلائل دیں گے ججز نے جواب دیا بابر اوان سے زیادہ مجھے آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے اپوزیشن لیڈر پھر بولے گلہ کٹ جائے آواز پھر بھی بانی پی ٹی آئی کی آئے گی یہ تو خود موت آج ہیں یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے کیا مذاکرات کریں گے ہاں مذاکرات ہم کریں گے لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ ڈی جی آئے کے ساتھ فورٹ سے جلد مذاکرات ہوں گے پی ٹی آئے رہنما شہریارہ فریدی کا دعویٰ کہتے ہیں بات سے فارمی چیف اور ڈی جی آئے سائے سے ہوگی نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ان سے کیا مذاکرات کریں رہنما نون لیگ دلال چوہدری کا ردعمال کہا پی ٹی آئے نے این ار او کا نام مذاکرات رکھا ہوا ہے انہیں این ار او مل جائے تو یہ اسی خیادت کے قصیدیں پڑھیں گے پی ٹی آئے والے باتچیت کر بھی رہے ہیں اور مکر بھی رہے ہیں حکومتی موقف ہے یہ ایک سو نوے ملین دے دیں فوراں معافی مل جائے گی مسلم لیگ نون کی بڑی بہترک نواز شریف کو دوبارہ پارٹی قیادت سنبھالے کی درخواست کر دی رانہ سناؤلہ کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کے حق میں متفقہ کرات دات منظور اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ویرانہ سناؤلہ نے کہا نواز شریف کو ساسش کے تحت پارٹی کی صدارت سے ہتایا گیا تھا نواز شریف سے درخواست کی ہے نون لی کی صدارت کا منصب دوبارہ سنبھالیں نون لی کا بیانیہ وہی ہوگا جو نواز شریف منظور کریں گے شہباز شریف ملکماشی بہران سے نکال رہے ہیں وزیراعہ مریم نواز بھی ریلیف کی کوشش کر رہی ہیں دونوں پارٹی دونوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر ایف بی آر کے کرپٹ اور نا اہل افسران کے گرد گھیرا تنگ بریڈ 21 اور 22 کے بارہ افسران کو او ایس ٹی بنا دیا گیا تمام افسران ان لینڈ ریونیو سرویس اور پاکستان کسٹمز میں کام کر رہے تھے دیگر محکموں میں ڈیپوٹیشن پر گئے کرپٹ ایف بی آر افسران کی خدمات بھی واپس نوٹیفیکیشن جاری وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کہتے ہیں کرپٹ افسران کو نکالنا حکومت کا تاریخی قدم ہے ٹیکس لیکج روکنے کے لیے عملی اقدامات کا وقت آ گیا اقدام سے ٹیکس کولیکشن میں اضافہ ہوگا منفی پرپاگینٹا ہمیں ملک کی طرح کی اور خوشحالی کے لیے کام سے نہیں روک سکتا معاشی استقام کے بغیر ملخود مقتاری کا تصافر ممکن نہیں پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کے سفر میں کوئی عدم استقام برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی جیف جنرل آسی منیر کا گرین پاکستان انیشیئیٹیف کانفرنس سے خطاب کہا ہم سب ملکر ٹیم پاکستان ہیں عوام کے تعاون سے ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی آئیں ہم سب ملکر منفی قوتوں کو رد کریں پاکستان کے ترقی اور استقام کے سفر پر مرکوز رہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا پاک فوج ملک کے اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر دی رہے گی فوج کی کوششیں جامعے قومی سلامتی اور قوم کے اجتماعی بھلائی کے لیے کردار ادا کرے گی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے سربراہ محمود خانہ چکسائی کے وارنٹ گرفتاری جاری جوڈیشن میجسٹریٹ کوئیٹا نے سربراہ پشتونخہ میک کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے محمود اچکسائی کے خلاف تھانہ قوال منڈی میں ایف آئی آر درچ ہیں پولیس کو محمود خانہ چکسائی کو گرفتار کر کے سبتائیس اپریل کو پیش کرنے کی ہدایت ہیں گجنوالا میں پی ٹی آئی کارکون اور پولیس اہلکار آمنے سامنے پولیس اہتجاز روک نے پہنچی مجدل کارکون نے حلہ بول دیا ٹکٹ ہولڈر لالا اصداللہ کے ڈیرہ کارکونان نے اہلکاروں کو نشانے پر رکھ لیا ایسے چو باگبان پورا اور کوتوالی زخمی ہو گئے پولیس کارکونان کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایک قوام متحدہ سے ملے گرین کلائمنٹ فنڈ میں کے پی کو مسلسل نظرانداز کیا جا رہا مشہور اطلاعات خب پختوخہ بریسٹر سیف کا کلائمنٹ چینج کاؤنسل اجلاس پر ردعمل کہا دو ہسار بائیس کے سلاف میں بھی صوبے کو نظرانداز کیا گیا جلیوہ میں پاکستان فلڈ ڈانرز کانفرنس کے نو آلپ ڈالر سے حصہ نہیں دیا گیا وفاق کے پی کے کاربن کریڈٹ شیئر پر کب سے کرنا چاہتا ہے مہنگی خات مہنگا ٹیزل اور مہنگی بسٹلی گندم کی فصل تیار ہونے پر پوچھنے والا کوئی نہیں سرکاری باردانہ ملا نہ گندم کی خریداری شروع ہو سکی میڈل مین تین ہزار سے پین تیس سو تک خریدنے لگا سرکاری ریڈ تین ہزار نو سر پے عمل درامت نہ ہو سکا بمپر کراپ کے باوجود کسان مسائل کا شکار جنوبی پنجاب میں کسان آٹھ روز گزرنے کے باوجود سرکاری باردانے سے بھی محروم حکومت نے انیس اپریل سے باردانہ خریدنے اور گندم خریدنے کا وعدہ کیا تھا کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کا ایکشن نورتھ ناسم آباد میں ایرانی ڈیزل کا گودام پکڑا گیا تین کروڑ سے زائد مالیت کا سامان ضبط کر لیا گیا ایک لاکھ لیٹر ایرانی تیل، تین ٹرک اور دس چھوٹی گاڑیاں پکڑی گئیں لاہور میں ایک روز میں دو گھریلو ملازماؤں کی پرسترہ موت ملت پارک میں نو سالہ گھریلو ملازماؤں جلس کر جان بہت پولیس کے مطابق نو سالہ زینب سلمان نامی شخص کے گھر کام کرتی تھی جلسی ہوئی حالت میں اسپتال منتقل کیا کیا مگر جان بڑھ نہ ہو سکی پولیس نے گھر کے مالک سلمان کو گرفتار کر لیا سلمان کا کہنا ہے زینب گزرشتہ روز کچن میں سلنڈر پھٹنے سے جلسی ادھر جوہو ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ علیزے کی لاش گھر کے سہن سے ملی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر مالک مکان کو حراست میں لے لیا وفاقی وزیر داخلہ کا منشیات میں ملویس گینگز کے خلاب پھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ محسن اکوی نے کہا جتی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے گینگز کو کانون کی گرفت میں لیا جائے تعلیم اداروں کے باہر نشاہ آور اشیاء کے فروخت کسی صورت بھی برداشت نہیں ریڈ زون سمیت تمام اہم دفاتر اور مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے محسن نخوی کا ایف آئی آر کے اندراج کو سوف فیصد یقینی بنانے کا حکم سن سرکار منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر کار بند سینئر وزیر شرجلی نام میمن کہتے ہیں نوجوان نسل کا منشیات سے تحفظ یقینی بنانا ہے نئی نسل کو منشیات فروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے کامیاب آپریشن پر سینئر وزیر کی ایک سائز ٹیم کو شاباش مال موف دلے بے رحم بھکر میں سٹور کیپر نے نو کروڑ کی عطویات ہڑپ کرنی میک میں سید کے مرکزی سٹورن میں خرد برت کا سکینجل منظرہ پر آگیا مرکز ملزم ارفان گرفتار معاونت کرنے والا بھائی فرار دونوں ملزمان نے پریوٹ پارٹی کے ساتھ مل کر کرپشن کی سیئیو ہیلتھ کی انکواری میں انکشاف کے بعد مقدمہ درج جنگ کی مجرم اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری یہ غزہ کی فضا میں باروت زندگی کے نام و نشان کمت جاتیا سہونی اہلکاروں نے مزید درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا نوسی رات خانی اونس اور رفا پر ہولناک بمباری خواتین اور بچوں سمیت پندرہ افراد نشانہ بنے اجتماعی قبروں سے چار سو لاش ملے پر دنیا بھر میں شدید غم و غصہ کئی ممالک اور عالمی ادارے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنے لگے مغربی کنارے میں جنین کی مقرب میں اسرائیلی فوش کی فائرنگ سے دو نوجوان شہید اسرائیل کا گھناؤنا چہرہ عالمی سطح پر بینکاب امریکی تعلیمی داروں میں فلسطین کے حق میں تحریک زور پکڑ گئی جامعات اور کالجز میں نسل کشی کے خلاف مظاہرے جاری جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں غزہ کے باسیوں سے اس ہرے ایک جہتی سینکڑوں افراد جمع ہوئے امریکہ کی ڈیموکریٹ رکن کانگرس کی کولمبیا یونیورسٹی پہنچیں انتظامیاں پکڑ دھکڑ میں مصروف گرفتار مظاہرین کی تعداد پانچ سو پچاس تک پہنچ گئی چینی سطر اور امریکی وزیر خادشاہ انچو نے برنکن کے درمیان پاکستان ملاقات شیر جن پنگ نے کہا دونوں ممالک کے ٹیم نے باتچیت میں کچھ مصبت پیش رکھ کی ہے دونوں ممالک کو حریفوں کے بجائے شراکتدار ہونا چاہیے اختلافات میں فوس رکھتے ہوئے مشترکہ بنیاد پر کام کرنا چاہیے چین پور اعتماد اور خوشحال امریکہ کو دیکھ کر خوش ہے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا پانچ سوان دور دونوں ممالک کے وفود کی شرکت دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں کا جاہزہ لیا گیا فریقین کا قوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فارمز پر باہمی تعاون پر تبادلہ خیال تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کنیڈین کمپنیز کو تبانائی کانکونی اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری کی تاوت تھائی لینڈ سے غیر قانونی طور پر لائے کچھوے پکڑے گئے وائیڈ لائف حکام کی خوفیہ اطلاح پر لاہور ائرپورٹ کے کارگو ایڈیا میں کاروائی دو سو سے زائد کچھووں کو الگ الگ پیکنگ میں لائیا گیا وائیڈ لائف قوانین کے مطابق کچھوے کی درامت کرنا غیر قانونی ہے وائیڈ لائف نے کچھووں کی حوالگی کے لیے کسٹم حکام کو خط لکھ دیا شاہین سیریز بچا پائیں گے یا کیویز فتح یاب ہوں گے پاکستان نیوزیلینڈ آخری ڈی ٹی ٹی مارکہ آج کے صاف اسٹیڈیم میں ہوگا پانچ چون آخری ڈی ٹی ٹی میچ رام ساڑھے ساتھ بچے کھیلا جائے گا نوجوان کیویز پاکستانی سوپرسٹارز کے گلے کی حدی بن گئے اور اب تک سیریز میں دو سفر کی برطری بھی لے چکے پاکستان نے چوتھے میچ کے لیے پلینک 11 میں پانچ تبدیلیاں کی آج کے میچ میں تجربات سے پرہیس کا امکان آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی آج لاہور میں پردہ اٹھایا جائے گا میڈیا سیشن کے لیے نیشنل کوکٹ اکیڈمی میں رکھا جائے گا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میس کے دوران قدافی سٹیڈیم کا چکر پھی ٹرافی کے پروگرام کا حصہ اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر ٹرافی کے ساتھ فینز نے تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں اسلام آباد میں باکسنگ اکیڈمی کا منصوبہ پاکستانی نرجات برطانوی چیمپین باکسر آمیر خان مایوس ہو گئے پاکستان میں باکسنگ کے مستقبل پر اچھے تاثرات نہ دیے کہا آفشلز اور حکومت کو درخواست کر چکا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی موسیقی